شیخ حضر رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی امام دختر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مردود ہوا تکبر سے اور تکبر وجہتا حسد اور بدگمانی پھر اس بدگمانی پر حضرت والا فرماتے تھے کہ دیکھو ابو جہل ابو لہب محروم ہوئے فیرون محروم ہوا بدگمانی کی وجہ سے ابھی آپ نے سنا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ان کے لبادے میں منافق تھے لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع تجسس نہیں کیا کہ کون تھے حضرت غور سے مضمون ہے بھائی ہاں اور جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ انیس سو چھانوے سے لے کر اب تک جو اللہ نے بیان کرا ہے میرے حساب سے جو ہے پہلی دبا بیان ہو رہا ہے میرے حساب سے ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے اور جتنے فاصلے بڑھتے جائیں گے دوری ہوتی جائیں گے پچھلے میرے حال میں پندرہ اٹھارہ دن سے مافی کا مضمون بیان ہو رہا ہے جس میں ہم نے پورا اپنا دماغ لڑانا ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تقریبا پندرہ اٹھارہ دن سے یہی بیان ہو رہا ہے اور تین چار دن پہلے یا پانچ دن پہلے وہ وہاں سے معلوم کریں گے کہ پورا بیانی اس پر تھا مافی پر تو شیطان مردود ہوا حرصد اور بدگمانی سے اور بہت خاص جملہ وارث کر رہا ہوں پہر شیخ شیخ العرب علیہ جنگ رحمت اللہ لے کی باتیں ایسی ہیں جو دل میں اتر دی جاتی تھی اور اب تک اتر دی جا رہی ہیں اور قیامت تک اتر دی جائیں گی اب یہ حضرت مجدد رحمت اللہ لکھیں انتر صفات ملے ہیں جس میں سے زیادہ زیادہ بارہ یا تیرہ صفات پہلے بیان ہوئے ہوں گے میرے موجودہ شیخ شیخ العدیث ترجمان یا کابر میرے آنکھوں دل کی تھنڈک سارے اللہ والوں کا گلدستہ پھول عدد شاہد المتین بن حسین صاحب ادام البرکاتم جو حضرت مجدد کے ملفوظات جس طرح سمجھائیں جمع کرنے کے تو اس میں میں نے تجسس اور دھوک کا دیکھا مضمون تو میں تو احران ہو گیا الگ رمضان شریف جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کے بارے میں انتر میں سے بارہ تیرہ بیان ہوئے ہوں گے صفات اور باقی اس میں ملفوظات میں تھے آخری عشرہ اعتقاف شب قدر عید تو پھر وہ میں نے آج بیٹھ کے الگ کر لیا کہ ابھی تو بیان کر رہے ہیں نہیں اب لکھ لیں صبح جو ہے نا دونوں مضمون سے دیکھنا ہے کہ دوبارہ کون کون سا دقرار کون سے مضمون کیے لکھ لیں پرانا آدمی ہے ماشاءاللہ لکھ لیتا ہے باقی بھی ماشاءاللہ لکھ لیتے ہیں الحمدللہ تو آپ قریب بیٹھا ہوا ہے اس لئے بتا دیا تو اب دل میں خیال آئے کہ آج سے رمضان کا مضمون شروع کیا جائے تو میں نے مفتی نارک صاحب سے کہا کہ حافظ ڈاکٹر شفقت سے مشورہ کرنا ہے مجھے اور پھر اس کے مشورے کی روشنی میں آپ سے اور مرانا فیاض سے پوچھنا ہے کل انشاءاللہ کہ ابھی یہ مضمون آج سے کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھتے کتنے لوگ ہیں جو دل میں آیا بیان کیا لیکن نماز میں خیال میں نے پہلے سے تیاری کر لی تھی اثر کے بعد پھر مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اثر کے بعد تو پورا ہی وقت اس میں لگا زیادہ تر تو دل میں خیال ہے کہ اس کو آج سے شروع کیا جائے ملفوضات کو باقی جو بیانات ہیں وہ ہمیشہ ارسال ہوتے رہے ہیں پورے رمضان میں لیکن دل چاہتا تھا پہلے اس کو بیان کرے اس کے بعد جو ہے وہ روزہ نفل فرض کے برابر فرزر سب کو پتا ہے ستر کے برابر اسی پر بھی ایسا مضمون ملا دو تین صفات پر لیکن رمضان شریف میں ہر بیان تو معنی انوارک صاحب نے کہا مفتی صاحب نے کہا مجھے بھی ایسا ہی دل میں آتا ہے باقی حافظ ڈاکٹر شفقت جس طرح کہیں تو وہ سن رہے ہیں بعد میں مشورہ مجھے دے دیں گے ابھی دوسرا بیان کرنا تھا اور سامنے ایک اور بات آگئی کہ اس پر کتنی کوتہ ہی ہو رہی ہے بدگمانی حرام اللہ تعالیٰ ثبوت پوچھیں گے ثبوت نہیں ہے پاسی بے لٹک جائیں گے اپنے سے بدگمانی اور سب سے خوشگمانی نیک گمانی تو اس سے ہم سکون میں رہیں گے ورنہ ٹوہ لگانا یہ کیا معاملہ ہے وہ کیا معاملہ ہے تجسس کیا معاملہ ہے بہرحال اس کو بھی سمجھانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بدگمانی سے برباد ہونا حضرت مجدد فرماتے ہیں بڑے بڑے اس میں فسے ہوئے ہیں ابھی میں شروع کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے تجسس اور ٹوہ کے بارے میں جس کے ملفوظات ہیں حکیم العمت مجدد ملت عزت مولانا شاشر علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جس کو کچھ زبان میں جاسوسی بھی کہہ دیتے ہیں قرآن پاک میں بھی منع ہے کون سے صورت میں صورہ حجرات صورہ حجرات میں توہ لگانا منع تجسس منع اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے کیوں اس لوگے تو موجود نہیں ہیں تو مثل مردہ کے